اسلام علیکم برنٹ کیسے سائے دوست مجھے امیزہ کہ آپ خریجہ سے ہوں گے تو اس وقت میں سیول میں موجود ہوں سیول کا ایک علاقہ ہے یہاں پہ لوگ جو ہے سیچرڈے سنڈے کو بہت زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے کیونکہ ادھر ایک سٹریٹ ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں اور کلاب وغیرہ بار وغیرہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں ادھر تو وہ بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں ادھر میں آپ کو اس گلی کا بزر کرواتا ہوں لیکن اس میں آپ ایک چیز دیکھو گے کہ جتنا مرضی راش ہو پہلے بات یہ ہے کہ ہر بندے نے ماسک لگایا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی لوگ ادھر ہوں گے وہ بلکل جو قوانین کے مطابق ہے وہ اپنا رہ رہے ہوں گے کوئی پبلک پلیس میں سگرٹ نہیں پی رہا ہوگا یہ نہیں کہ جو مرضی کارے ہوگا اگر سگرٹ کوئی بھی رہا ہوگا تو وہ س ہائیڈ پہ جاگے سگرٹ پیئے گا تو دوستو میں آپ کو بزر کرواتا ہوں وہاں کا اپنے ویڈیو کو لاسٹ آج دیکھنا ہے تو میں آپ کو بیک کیمئرے کی مدد سے دیکھاتا ہوں اس وقت میں یہاں پہ ہوں تو وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر میں جاؤں گا ابھی ادھر جاگے آپ کو میں وہ سٹریٹ ہے جو دکھاؤں گا وہ جو بسیں جا رہی ہیں ان کے پاس تو دوستو ابھی میں پہنچ چکا ہوں اس گلی میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا گند یہ ویسے جو ہوتے ہیں نا اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پھینکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آیا کھانا کھائیں یہ کریں وہ کریں تو یہ دیکھیں یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں صحیح نظر آئیں گی یہ بلکل جو ہے نا سستا ہوتا ہے اور بلکل آپ جو ہے نا کہیں سے بھی یہ لے سکتے ہو یہ یہی وجہ ہے کہ ادھر انہوں نے جگہ جگہ پہ لگایا ہوتا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی دوست اگر ادھر آئے یہ پھال بھی لگے ہوئے ہیں ادھر اگر آپ امرجنسی میں کھانا چاہتے ہیں ادھر سے اٹھاؤ اور کھا سکتے ہو وہ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سموکنگ والی تو یہ دیکھیں یہ لوگ سموکنگ کر رہے ہیں بلکل ایک سائیڈ پہ آگے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں پہ بھی جو ہے نا ہو کے سموکنگ کریں دیکھیں یہ جو ابھی گلی ہے اس گلی میں سٹریٹ میں یہ نہیں کریں گے سموکنگ اگر کریں گے تو وہ ادھر سائیڈ پہ جا کے کریں گے یہ سائیڈ پہ جو ہے نا موبائل کی دکان ہیں اور یہ جو مسلن کے لوشن وغیرہ ہیں ادھر یہ بھی ادھر دکان ہے جس طرح وہ ڈھیلہ لگا ہوتا ہے نا اکثر ہمارے بھی بزاروں میں کہ جدر سے کوئی دل کرے آپ لے کے کھا سکتے ہو تو اسی طرح انہوں نے بھی جو ہے وہ لگایا ہوا ہے یہ پکچرز اگر آپ لینا چاہو تو ادھر آپ پکچر بنا سکتے ہو اپنی یہ سپیشل وہی دکان ہے آپ جا کے بنا سکتے ہو اصل میں ادھر یہ راشی اتنا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ ادھر جو ہے نا وہ کھانے پینے کی جگہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اور اس کے بعد یہ سائیڈوں پہ جو ہیں یہ شوپنگ کے ساتھ بار بھی ہیں اور بارز فیڈ نائٹ کلاب ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی انہیں تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے سموکنگ کرنی ہے آپ کا دلکار ہے تو آپ ایک سائیڈ پہ آکے سموکی کرو یہ نہیں کہ آپ پبلک پلیس میں کرو بہت زیادہ جرمان ہے اس کا نا کافی لمبی سٹریٹ ہے یہ تو یہاں لوگ ایسے ہی جو ہے نا راش لگا ہوتا ہے آج تو ویسے بھی سیچڈے کی نائٹ ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ خود ہی لگا سکتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے ادھر لوگ ہر وقت ایسے ہی ہوتے ہیں ساج دھج کے جو ہے نا گھومنا پھر نا اپنے آپ کو بہت میں انٹین رکھنا مجھے نا ایک انڈین تھی پتہ نہیں شاید ان کا کیا نام تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ لیز جو ہے نا وہ کورین سٹریٹ دکھائیں کہ کیسے لوگ ادھر اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور کیسے اپنا ویڈین جو آئے کرتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا چلو میک ویڈیو بناتا ہوں صبح مجھے چھوٹی تھی جس وجہ سے میں بھی آیا ہوں یہ دیکھیں ادھر بھی وہی ٹھیلہ لگا ہوا ہے جس طرح وہ پکوڑے ہوتے ہیں نا ہمارے اس طرح یہ دیکھیں ابھی ادھر بھی لوگ جو ہے نا سموکنگ آ رہے ہیں لیکن بلکل جو ہیں نا سائیڈ پر ہو گئے پبلک پلیس نہیں سائیڈ پر ہو گئے کریں گے دل ٹھوار بہت انجوائی میٹ کا جو ہے نا ملک ہے یہ انجوائی کرنے کے لیے بھی پیسے کے حساب سے بھی اور جو ہے نا قانون کے حساب سے بھی وہ دیکھیں فرنل میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں وہ جو آپ کو لائٹنگ کو یو ہی نظر آ رہی ہے ہوتل ہے سیون وان اگر آپ سٹے کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ میوزک لگا ہوا ہے کہ ہی کوپی رائٹ میں آ جائے یہ بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ چینل میں میوزک آ جائے تو وہ کوپی رائٹ میں آ جائے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چکن کے پیس ہیں یہ کچھ پکوڑا ٹیپ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ان کی چیزیں ہیں اکثر ویسے لوگ کھا جاتے ہیں ہم تو میں نے تو آج تک نہیں کھایا نہ ہی کبھی چکھایا کہ یہ کیا چیز ہے یہ ادھر اگر آپ کپڑے لینا چاہو تو کپڑے لے سکتے ہو یہ سارا ٹوپیز کیونکہ سردی کا موسم ہے تو اس لیے آپ شوپنگ بھی کرنا چاہو تو شوپنگ بھی بہت زیادہ آپ کر سکتے ہو آپ ادھر سے دوستو ابھی میں آپ کو ایک چیز دیکھاتا ہوں فیش یہ کیسے بھیجتے ہیں اگر آپ فریش فیش لینا چاہتے ہو تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے پانی میں لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی زندہ ہے بلکل تو اگر آپ اس میں سے کوئی بھی لینا چاہتے ہو یہ علیدہ علیدہ قسم کی ہیں اور انہوں نے ادھر ان کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ جون سی بھی لینا چاہو وہ والی آپ ایک کلوگرام اس طرح ہے ایک کلوگرام اس طرح ہے اور یہ ادھر وہ جو سپی ہوتی ہے پانی کے اندر اور علیدہ علیدہ طرح کی چیزیں یہ بھی ایک مچھلی کی کسین ہے اگر آپ یہ لینا چاہو تو یہ بھی لے سکتے ہو تو اس طرح سے اگر آپ کوئی بھی لینا چاہو اپنی مرضی انہوں نے ریٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ ریٹ ہے اور یہ وہ بغیرہ بغیرہ آپ لے سکتے ہیں اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں یہاں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تار گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کٹھے آئے ہوتے ہیں کوئی شادی شدہ بھی ہوتے ہوں گے لیکن جو ہے نا ادھر انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ادھر جو بھی لڑکی لڑکا ہوتے ہیں زیادہ تار انہوں نے اپنے دوست بنائے ہوتے ہیں کیونکہ ادھر یہ بہت خاص بات سمجھی جاتی ہے کہ جو ہے نا وہ دیکھیں وہ کیا کار رہے ہیں یہ عام ہے ادھر جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو نا یہ کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں تو دیکھیں عجیب لگے گا لیکن کوریا میں نا یہ دیکھیں اگر آپ نے یہ ہوتل سے کھانا کھانا ہے تو انہوں نے مہنمیوں باہر لگایا ہوایا کہ آپ یہ چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں آپ لے سکتے ہو یہ کھانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ادھر جو ہے نا دیکھ لے اس کا ہے اصل میں کرونا کی وجہ سے ابھی جینا جلدی بند کر دیتے ہیں یہ میں بھی لاس کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری فش ہوں نے روست کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ یہ بہت ہی سستی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ یہ بہت مہنگے ہیں تو جو اے نا آپ خرید نہیں سکتے بہت مہنگا ہوگا اس طرح کوئی بات نہیں ہے تو تو فرینڈ سٹریٹ تو بہت لمبی ہے وہ دیکھیں وہ ابھی وہ پیچھے مقصد بھی ہے میرا مقصد تھا بس آپ کو تھوڑا سا دکھانا کہ یہ جو ہے نا ویکنڈ پر کیسے انجوائے کرتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل اپنے ایک اس میں رہتے ہیں انجوائے بھی کرتے ہیں لیکن ایک قانون کے تحت یہ نہیں کہ اوور ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں گے آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈرینکنگ کر کے ادھر ادھر کچھ ہوتے ہیں جو کرتے بھی ہیں لیکن زیادہ تار جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رہ کے کرتے ہیں کیونکہ قانون بہت سخت ہے اگر آپ کو یہ ایسی حرکت کرتے ہو تو آپ کے لئے وہ بہت مسئلہ بنے گا